سطح کی ایک خبر کی اور اس کے فوراں بات بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی بھی لیکن سب سے پہلے آپ کو بات بتاتے چلے کہ اقوام متحدہ کے اندر رات دیر گئے کیا کچھ ہوا ہے اقوام متحدہ کے اندر بھارت کی قرارداد پر پھر اپنی طاقت کا استعمال چین کی طرف سے کیا گیا ہے اور چین نے بلوگ کیا ہے اس پروپوزل کو جو اقوام متحدہ کے اندر رکھا گیا تھا جس کے تات ممنوع تنظیم لشکر طعبہ کے ایک خودساختہ ملٹن کمانڈر پر پابندی لگانے کا مطالبہ تھا اور یہ ملٹن کمانڈر جو ہے اس پر یہ الزام ہے کہ یہ چھبیز یارہ مومن حملے میں ماسٹر مائنڈڈ ہے انہوں نے بڑا ایک قلیدی رول لبایا ہے اور لگاتار بھارت سرکار کی وانٹڈ لسٹ میں ہے تاہم جب یہ معاملہ اقوام متحدہ کے اندر چلا اس پر عالمی پابندی لگے اور اس کے اساسوں کو منجمت کیا جائے اور یہ دیزگنیٹڈ پاکستانی لشکر طعبہ ملٹن ساجد میر ہے جو انوالو ہے جی چھبیز یارہ والے معاملے میں اور اس پر چین نے ایک بار پھر اپنا رخ صاف کرتے ہوئے کہا کہ اس پر مزید بات ہونی چاہیے اور جس طرح سے پروپوزل بیجا گیا اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس پر کئی سوالات جواب ہونے ہیں ابھی اس لئے پہلے ہی موہ میں اس کو نہیں کیا جائے گا یاد رکھیے گا میر کے بارے میں پاکستان کے اندر پہلے پاکستانی ایتھاریٹیز نے بہت دیر تک یہ کہا تھا کہ میر زندہ نہیں ہے وہ مر گیا ہے اور پھر بلوکامی جب ایف ایٹی ایف میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو ایف ایٹی ایف نے اس بات کو دیکھا کہ میر زندہ ہے اور انہوں نے بعد میں یہ کاروائی کروائی اور میر کی گریبتاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ممکن ہو سکی اور فیل وقت میر جو ہے وہ پاکستان کی جیل کے اندر بند ہے اور ان پر پندرہ سال میر جو ہے وہ جیل کے اندر اور پندرہ سال ٹیرر فنڈنگ کیس میں انہیں پاکستانی عدالت نے جیل بیج دیا ہے اور میر پر تقریباً پانچ ملین یو ایس ڈالرز کا انعام بھی رکھا گیا ہے لیکن جو اساسے منجمت کرنے والی بات تھی اور اس پر اور دیگر معاملوں پر چین نے ایک بار پھر اپنا موقع جو ہے وہ دکھایا اور پاکستان کی مدد کی ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی کہنے پر چین نے ایک بار پھر جو لشکر ملیٹنٹ ہے ساجد میر اس کو ان کے اساسوں کو منجمت کرنے والی جو بل تھی اس پر روک لگا دیا اور یہ صاف کر دیا ہے کہ فیل حال مزید اس پر گفتگو ہوگی اور آگے اس پر دیکھا جائے گا تو یہ جنا بڑی خبر ہے کہ فیل حال ساجد میر جو ہے وہ بجتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پر کوئی پابندی عالمی سطح پر نہیں لگے گی اگرچہ ان کے انام کے لیے پانچ ملین یوئرز ڈالرز کا اعلان بھی بار سرکار کی طرف سے پہلے ہی کر دیا گیا لیکن میر کے بارے میں کافی کلیر ہے کہ وہ پاکستان کے جیل کے اندر قید ہے اور پندرہ سال انہیں سزا مل چکی ہے یہ دوسرا ایسا موقع تھا جب اکوامو تیدا کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یہ موملا گیا اور دوسری مرتبہ چین کی طرف سے اس پر ویٹو لگایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپوزل کو فائنل شکل تب تک نہیں دی جائے گی یعنی تب تک عالمی دہشدگر ساجد میر کو قرار نہیں دیا جا سکتا جو بھارت کا مطالبہ ہے جب تک تمام جو رکم مالک ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر میمبر ہیں وہ اس پر اتفاق نہ کر لیں تو چین ان میں سے ایک ہے جو اب بزد ہے ابھی بھی اس ماملے کو لے کر رہا ہے اور آج پھر اس نے ویٹو لگا دیا ہے جب بھارت کی طرف سے پروپوزل موو کیا گیا ہے